شادی کو ایک پویتر بندن مانا جاتا ہے الگ الگ دھرموں کے لیے اپنی اپنی مانتائیں اور اسموں رواج ہوتے ہیں لیکن دوستوں کیا آپ نے کبھی اس پرمپرا کے بارے میں سنا ہے جہاں شادی کرنے کے لیے لڑکا اگر کسی لڑکی کو کڈنیپ کر لے تو یہ گناہ نہیں مانا جاتا دراصل انڈونیشن کی صوبہ نام کے ٹاپو پر یہ ویواد آسمت پرمپرا ابھی تک جاری ہے یہاں اگر کسی پورش کو کوئی محلہ پسند آ جاتی ہے تو بے اس محلہ کا اپران مانے اسے کڈنیپ کرنے کے بعد اس سے شادی کر لیتا ہے یہاں کی کڈنیپ میریج پرانی پرمپرا سے جوڑی ہے حالانکہ یہ پرثہ عجیب کم بیوادیت زیادہ ہے اس پرثہ پر روک لگانے کے لیے لمبے سمیں سے کوششیں بھی چل رہی ہیں شادی کی اس بیوادیت پرثہ کو یہاں کابین ٹانگ کوپ کہا جاتا ہے یہ پرثہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس کی شروعات کیسے ہوئی اسے لے کر بھی کئی کہانیاں ہیں اس پرثہ کے انصار شادی کے لیے چھک ویکتی اس کے دوست یا پریوار والے بل پوروک کسی بھی محلہ کا اپران کر لیتے ہیں پچھلے سال 2020 میں بی بی سی نیوز کے حوالے سے ایک محلہ کی کہانی سامنے آئی تھی جس کا شادی کے لیے اپران ہوا تھا لڑکی جب کسی طرح اپنے پرجنوں تک بہنچی تب جا کر اس سے اپران کی بڑی خوفناک کہانی دنیا کو پتا چلی ایسی ہی ایک اور عجیب پرمپرا کی بات کریں تو پسچمی آفریقہ میں رہنے والی بودابے جنجاتی ایسی ہے جہاں شادی کو لے کر بنائیں گے ریتی ریواز سبی کو حیران کر دیتے ہیں یہاں شادی کرنے سے پہلے مردوں کو کسی دوسرے شخص کی پتنی کو چرانا پڑتا ہے اس طرح سے شادی کرنا ہی اس جنجاتی کی پہچان ہے ان پرمپراوں کے علاوہ بھی دنیا میں کئی جگہ لڑکیوں کی مرضی کے بینا ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اس لسٹ میں پاکستان کرگستان کا نام بھی شامل ہے اس لیب سائٹ یور ایشیا نیٹ ڈاٹ او آر جی میں پرکاشت ریپورٹ کے مطابق کرگستان میں زیادہ تر پرواسی مہلائیں ایسی شادیوں کا شکار بنتی ہیں یہاں کے گرامین علاقوں کی بات کریں تو ہر تین میں سے ایک لڑکی کا بیوہ اپارن سے شروع ہوتا ہے آپ کا اس پرکار کی شادیوں پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی مرزار تتھیوں کو جاننے کے لیے ابھی ہمارا چینلن سبسکرائب کریں دھنیا بات